آج سے ہی ٹیماتر کھانا شروع کر دیجئے پورش بھائیوں اگر آپ کو پروسٹیٹ کی بیماری ہے نا تو آج سے ابھی سے ٹیماتر کھانا شروع کر دیجئے ٹیماتر میں ہوتا ہے لائک کوپین اور یہی ایک ایسا انگریڈنٹ ہے ٹیماتر کے اندر میں نے آپ کو پچھلے کل بھی ویڈیو میں بتایا یہ ٹیماتر کے اندر ہوتا ہے ایک انگریڈنٹ جس کا نام ہوتا ہے لائک کوپین اور یہی ایک لائکوپین ہے جو آپ کی پروسٹیٹ کی صحت کو برقرار رکھتا ہے سالوں سال سال تک آپ کی پروسٹیٹ کی رکشہ کرتا ہے پراکرتک طریقے سے اس کے علاوہ جن بھی اور بھی چیزوں میں لائکوپین ہوتا ہے ان کے نام بھی آپ لوگ تھوڑا سمجھ لو انگور جان سمجھنا انگور پپیتا واٹر میلن سنترہ یہ چار چیزیں ایسے جن میں اور ساتھ میں ٹرماتر یہ پانچ چیزیں ایسے جن میں لائکوپین بہتی زیادہ ہوتا ہے ساتھ میں دوسری چیز آپ لوگ زنک کھانا آن سے شروع کر دینا ہے زنک جی ہاں زنک میں کاجو سب سے اچھا ہوتا لیکن اتنے مہنگے آپ کو کاجو اتنے مہنگے کھائے کھائے جب میں نہیں کھاتا ہوں تو آپ لوگ کو بھی کیوں کھانا ہے آپ لوگ سمپل سستہ علاج قدو کے بیز کا سیون کرنا ہے دن میں ایک چمچ بس سستہ اور ٹکاؤ مہنگے خرج میں کاجو وغیرہ یوز نہیں کرنے اتنا مہنگا کون کر سکتا ہے کاجو کتنے مہنگے بادام کتنے مہنگے ڈرائی فروٹس کتنے مہنگے تو آپ سے سب سے بیس چاہے بس قدو کے بیز کا ایک چمچ دن میں کھالو بس آپ کو زنک اچھی مطلب ہے اچھی کوئنٹیٹی میں مل جائے گا زنک کیا کام کرتا ہے زنک آپ کے پروسٹیٹ کی ہیلتھ کو بہت اچھے ترکی سے مینٹین کر کے رکھتا ہے ایک ٹوماٹر ہوتایا اور ایک پتارو زنک سمجھ گئے بات کو زنک کیونکہ زنک ہی ہے جو آپ کی سپرم پروڈکشن کو مینٹین رکھتا ہے اور سیمن پروڈکشن کو مینٹین کر کے رکھتا ہے اور یہ پروسٹیٹ گلینڈ ہے نا دوستوں یہ ہم پرش بھائیوں کے اندرے سپرم کی پروڈکشن کو بیلنس کر کے رکھتا ہے سیمن پروڈکشن کو بیلنس کر کے رکھتا ہے اس لئے کبھی بھی ان دو چیزوں کو جو میں نے آپ کو نام بتا ایک زنک اور لائک کوپین ان کی کمی نہیں ہون دینے شریر میں ہمیشہ ان کی آپ نے پروڈکشن ماترہ میں سیمن کرنا ہے اس کے بعد یہ دو نام میں نے آپ لوگوں کو بتا دی میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں ایک لائک کوپین جس میں سمپلسٹ بے ہے ٹیماتر کھانا دوسرا میں نے بتایا زنک جس کا اچھا سب سے سستہ ٹکاؤ علاج ہے کیا پورا کرنے اگر آپ زنک کھانا پڑے گا آپ لوگوں کو پروسٹیٹ کی بیماری ہے اس میں سب سے بیسٹ ہے زنک کس میں پا جاتا ہے قدو کے بیس میں بس ایک چمس قدو کے بیس کا کھالو کوئی پھالتو پیسہ کھچنے جورت ہے ہی نہیں اور اگر ایک گھرے لو اپائی کی بات اور دوستوں گھرے لو اپائی بھی آپ کو ایسا بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو سن لیں گے آپ حیران ہوں گے میرے دماغ سے ریکل گیا میں بھی کافی اس میں پہلے بتانے بچاتا ہے لیکن ایک چیلی نا ویڈیو میں اتنا کھو جاتے ہیں یاد نہیں رہتے چینل کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں بتاؤ آپ لوگ چینل ویڈیو کو پورا دیکھتے ہو نا شیئر کرتے ہو کم سے کم چینل کو سپورٹ کو سبسکرائب کرو میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے اس ستم پر اس مہنے مجھے ایک لاکھ سبسکرائب کرنے ہیں وہ آپ لوگ دیکھو آپ کیسے کیسے آپ لوگ کو اور آپ لوگ دیکھو موٹیویٹ کرو آپ لوگ اگر ویڈیوز دیکھو گئے چینل کو سبسکرائب کرو تو موٹیویشن ملتے ہیں آپ کے ایک لاکھ سے کمنٹ سے موٹیویشن ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ بات آتے ہیں گھلو اپائی کہ وہ ویسٹ ہوم ارمڈی کیا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے آپ پہ گھر میں ہرڈ پڑی ہوگی ہرڈ جانتے ہیں نا ہرڈ اب گاؤں میں تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ سوست میں پروشٹرڈ جیسی پروشٹرڈ جیسی پروشٹرڈ گاؤں کے بندوں کو سوہو میں سے ایک آدھے کو ہوگی بس اور باقی تو آپ کو پتہ کہ پچاس سال تک آتے آتے ہیں پورشن کو پچاس پرسنٹ پورشن کو بیماری ہوتی ہے اور نبی سال تک ہوتے ہوتے تو نبی پرسنٹ پورشن بھائیے گرہ سے تو ہوتے ہوتے ہیں پروشٹرڈ کی بیماری سے پشاب کھل کے نہیں آتا ہے سب سے آپ کو ایک ایسی ہوم ریمیڈی بتا دو آپ لوگ یوز کر کے دیکھنا تب آپ کو پتہ جائے کہ اس سے آپ کا پشاب بھی کھل کر آئے گا ٹھیک ہے کھل کر آئے گا اور جلنے بھی ٹھیک ہوگی ساتھ میں اس کا سائز بھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گا پروشٹرڈ کا ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو دو ہرڈ لینی ہے دو ہرڈ لینی ہے رات کو دو ہرڈ لینی اور آپ کو بڑا گلاس دو سو پچاس میلیٹر کا پانی کلینا تھنڈا بلکل گرم نہیں اس میں ان کو ڈال دو لیکن ڈالنا ہو ایسا نہیں کی ویسے ڈال دو اس کو پہلے بیچ میں اسے کٹ لینی ہے دو ہرڈ کو بیچ میں اسے کٹ لگاتے ہیں ویسے کٹ لگانا ہے اور پھر ان کو چار ٹکڑے بن کے دو ہرڈ لینی بیچ میں اسے کٹ تو دو دو ایک ٹکڑا چار ٹکڑے ہو گئے پانی میں ڈال دو صبح اٹھ کے آپ لوگوں نے ان کی جو گھٹلیاں گھٹلیاں کو نکال دینا ہے بات سمجھو میں اپنے گاؤں کی اپنے دیسی بھاشر میں سمجھا رہا ہوں ان کی گھٹلیاں کو نکال دو گھٹلیاں نہیں کھانی ہیں گھٹلیاں کھانے شروع کر دو گھٹلیاں نکال دو اور پھر ان جو آپ کے پاس چار ٹکڑے بن گیا ہے نا ہرڈ کی جو اپنے بیچ میں دونوں ہرڈ کو کھا جاؤ اور اوپر سے جس پانی میں آپ نے ڈالی تھی نا ہرڈ کو اس پانی کو پی جاؤ بس چلو پانی پھینکنے کیوں ہے فائدہ کرے گا بس کوئی فائدہ اتنا ہے پانی پینے سے لیکن چلو پانی جب ہے تو فینکنے کے برباد پانی کی بچت کرو آپ کو پتہ پانی کتنی کلت ہو رہی ہے پانی کوئی پی جاؤ اس سے آپ خود دیکھیں گے یہ باتیں کتابوں میں نے لکھی ہوتی ہے اپنے ایکسپیرنس ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرنس ہوتے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ لوگ اس پریوک کو کریں آپ کو خود و خود اثر دیکھیں میرے کہنے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں آپ لوگ خود یہ اثر دیکھ جائے گا اور اگر پشاپ آپ کو کھل کر جیسے جلن ہو رہی ہے کھل کر نہیں آ رہا ہے جیسے آپ کو چلو یہ تو میں نے پتہ ہے یہ تو آپ کو اثر کری دے گا پرو سٹیٹ میں اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا سا آپ کو اثر لگ رہے پشاپ میں جلن ہے یار تو گوکھرو کے کھاڑے سے بیس تو پشاپ میں جلن کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں جڑی بھوٹی جن بھی بندوں کو پشاپ میں جلن رہتے ہیں گوکھرو کا کھاڑا پیلو بھی یہ تراند ختم ہو جائے گی اب آپ کی پشاپ کی جلن پشاپ کھل کر بھی آ جائے گا بس یہ دو پائے کر لیں گے نا پرو سٹیٹ کرو گی یا مست رہیں گے سو سال تک بڑھا پے تک جب تک جییں گے نا پرو سٹیٹ کی بیواری نگر ہو گیا دیر دیرے کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو کسی نے بولا ہے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کو پرو سٹیٹ کا تو دیکھیں لاسٹ آپشن تو آپ پریشن ہے وہ کروا لینا لیکن یہ اپائے کر کے دیکھ لو شاید آپ کی زندگی سنور جائے اس لئے بول رہا ہوں یہ اپائے جرور کرنا یار دونوں اس سے آپ کی زندگی سنور جائے گی کوئی کنفیوزن ہے کمنٹ کر دیا کرو تاہی پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کو کنفیوزن ہے دون کرتا ہوں کل اس ٹوپک پہ اوپر ویڈیو بناوں گا تو بھائیہ باقی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہاں چینل کو سپورٹ کریے چینل کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تب ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ کو اور اچھا بتانے کی اور اچھا جانکاری اچھا اچھا جانکاری دینے کی باقی ملتا ہوں کل کے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہری کشنا